آج اگر میں یہ کہوں کہ برج بھوشن نے موڈی، امیت شاہ، جے پی نڈا ان تینوں کو بونا کر دیا تو شاید غلط نہیں ہوگا یہ خبر میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی کہ برج بھوشن کہہ رہا ہے کہ وہ چناؤ لڑے گا کیسر گنس میں نے یہ بتایا تھا بھی آپ کو لیکن جب میں نے دیکھا کہ پترکاروں سے کس انداز میں بات کر رہا ہے تو مجھے یاد آگئی پرگیا تھاکر اور پرگیا تھاکر کو لے کر کہ موڈی نے کیا کہا تھا من سے معاف نہیں کر پاؤں گا مجھے وہ تصویر یا دوبارہ سے یاد آگئی اور وہی چیز جو ہے دوبارہ جب یاد آئی تو مجھے لگا کہ اس پر دوبارہ بات ہونی چاہیے یہ یہاں پر پرگیا تھاکر جس طرح سے ریپیٹ ہو رہی ہے سوال پوچھا گیا کہ چناؤ کی تیاری کہاں سے کر رہے ہو گونڈا سے یا آیودیا سے جواب تھا برچ بوشن کا کیسر گنج لوگ سوا سے چناؤ لڑوں گا لڑوں گا لڑوں گا منادی کر دی اپنے آپ سے اعلان کر دیا اپنے آپ کو گھوست کر دیا جاؤ امیت شاہ جاؤ جے پی نڈا اور جاؤ نریندر موڈی میں نے تو اعلان کر دیا یہ دہاڑ کر کے چنگاڑ کر کے جو بات بول رہا ہے یہ پہلوانوں کو نہیں یہ آج دل نہیں میں بیٹھے موڈی امیت شاہ اور یوگ کے دتنات کو بھی سننی چاہیے سننا چاہیے کہ کیسے ایک سانسط جو ہے وہ کھلے عام کس طرح سے کس انداز میں بات کر رہا ہے لیکن آپ تو تب بھی نہیں بولے تھے جب پرگیا تھاکر بول پڑی تھی تب بھی آپ نے کیا کہا تھا شیرو شائری کے اوپر جب سوال پوچھا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے تو دیکھئے پترکاروں کو کیسے بتمیجی کی طرح سے جواب دیا ہے ارے پڑے لکھے ہو تو مطلب نکالو نا بینا پڑے لکھے ہی کیمرہ پکڑ لیے ہو کیا اور پھر کھیں 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 کی کر کے اس کے جو پیچھے کھڑے چھٹ بھئیے ہیں وہ ہسنے لگتے ہیں سنیے جرائق بار کس طرح سے جو ہے کس انداز میں دیس میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا کرکرم چل رہا ہے یہ جو ہسی ہے یہ جو ہسی ہے اور یہ جو اعلان ہے یہ یہاں سے صاف طور پر بتا رہا ہے کہ یہ اعلان پہلوانوں پر بھاری نہیں ہے یہ اعلان مودی شاہ اور جے پی نڈا اور یوگ جتنات ان پر بھاری پڑے گا اور میں ایک ایک کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے اب اس پر پرتکریہ آئی ہے اور کس طرح سے بی جے پی جو ہے یہ دو جون کو دو جون کو بی جے پی جو ہے وہ ہدایت دے رہی تھی چیتاؤنی دے رہی تھی یہ دو جون کی یہاں پر جو ہے بی جے پی کی چیتاؤنی کی خبر جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی اور آج تاریخ ہے گیارہ جون گیارہ چھے اور تیہیس یعنی کیول نو دن نو دن پہلے کیا ہدایت دی گئی تھی لیکن آج کوئی فرق نہیں پڑا اور کس انداز میں شہر و شائریہ یہ کر رہا تھا لیکن جرہ دیکھئے پرگیا تھاکر مجھے یاد آگئی اور پرگیا تھاکر کو جب گھوست کیا گیا اس کو ٹکٹ دی گئی جب سوال سوال پوچھا گیا ہم اجا سے سوال پوچھا گیا نریندر موڈی سے تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا ان کا جواب تھا کی برقیا تھاکر کی امیدواری برقیا تھاکر کی امیدواری فرجلا بھگوaa تھیا گریہ ہی بھگوaa تھاکریہ تھا جہاں پر نریندر موڈی بیٹھے ہوئے تھے اور جہاں پر ہمچھا بیٹھے ہوئے تھے اور کس طرح سے جو ہے وہ پرگیا تھاکور پر پھر جو اس نے بیان دیا تو دس دن کا وقت آج تک وہ دس دن پورے نہیں ہوئے جس طرح سے پرگیا تھاکور کو کہا گیا کہ پرگیا تھاکور تو بھگوہ آتنگ کے خلاف لڑائی میں ہمارا ستیاغ رہے ہیں اسی طرح سے اس محاسے کو بھی اس سجن کو بھی بی جے پی کو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا برینڈ ایمبیسٹر گھوشت کر دینا چاہیے کیونکہ پرگیا تھاکور اگر وہ گھوشت کی جا سکتے ہیں ستیاغ رہے اس کو بتایا جا سکتا ہے تو کم سے کم جو ہے جس طرح سے آج یہ چنگھاڑ رہا ہے جس طرح سے چیک چیک کر کے اعلان کر رہا ہے تو آج ہی نرندر موڈی کو ترنت امیت شاہ کو ترنت جے پی نڈہ کو ترنت اور یوگی دیتنات کو بھی ان کو گھوشت کروا دینا چاہیے اس کو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان کا برینڈ ایمبیسٹر لیکن کچھ نہیں ہوگا کانگریس کی مہیلا ادھیاکس ہے اور انہوں نے لکھا ہے کی یون شوشن کا رو پی برج بوشن سارن سنگھ گونڈا میں ریلی کرتا ہے لوگ سوا چناؤ چٹ لڑنے کا اعلان کرتا ہے بی جے پی کہ بہوولی سانسد پر دیس دیس کی ہونہار مہیلا پہلوانوں نے گمبیر آروپ لگائے ہیں لیکن اس کا اہنکار بے شرمی شاتوے آسمان پر ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اہنکاری راجہ اور اس کی منڈلی اسے بچا ہی لے تو سیدھا سیدھا یہ سوال یہ کیوں نہ پوچھا جائے کہ جب یہ برج بوشن یہاں پر کہہ رہا ہے دوہزار چوبیس میں بھاجپا کی پورن بہومت کے ساتھ سرکار بنے گی بھاجپا اتر پردیس میں ساری سیٹوں پر چناؤ جیتے گی اور میں کہ سرگن سے چناؤ لڑوں گا لڑوں گا لڑوں گا جب یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب اس کو پتا ہے کہ پندرہ تاریخ کو پندرہ جون کو جو ریپورٹ آنی ہے پندرہ جون کو جو چار سیٹ فائنل ہو نی ہے یا کیا پتہ چار سیٹ ہی فائنل نہ ہو سیدھے فائنل ریپورٹ پیس کر دی جائے اور کہہ دیا جائے کوئی ثبوت ہی نہیں ملے اس کے خلاف اس کو سب پتا ہے کیا یا اس کے کہے انسار جو ہے وہ چیزے ہو رہی ہیں کیا اور اگر ایسا نہیں ہے تو کس طرح سے کس آتمیسواس کے ساتھ میں یہ بول رہا ہے کیا یہ امیت شاہ کو دکھائی نہیں دیتا کیا یہ جنریندر موڈی کو دکھائی نہیں دے رہا اور کس طرح سے جو ہے اس کو لے کر کے برشبوشن کو لے کر کے یہ دو تاریخ کو اسی مہینے کی نو دن پہلے دو تاریخ کو کیا خبر آئی تھی خبر یہ آئی تھی کی برشبوشن جو ہے وہ نہیں بولے گا خبر آئی تھی بی جے پی کے ستروں کے حوالے سے کی برشبوشن نہیں بولے گا بھڑکا اوبیان نہیں دے گا دینے سے منائی کروا دی گئی ہے اور پارٹی نترتاو میڈیا سے بات نہیں کرنے کے لیے اس کو کہا گیا ہے اور اسی کے بعد ایودیا کی ریلی جو ہے رد ہوئی ہے لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ سب کچھ ڈکوصلہ ثابت ہوا یہ سب کچھ ڈھونگ ثابت ہوا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آج جس انداز میں وہ لڑوں گا لڑوں گا لڑوں گا بول رہا ہے اس کی ہمت نہیں ہوتی لیکن ہمت کیوں ہو رہی ہے ٹریک ریکوڈ دیکھ کر کے ٹریک ریکوڈ دیکھ کر کے بھاجپا میں کس طرح سے جب 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 جس جس نے جس طرح کی بات بولی اور اس کا کیسے کیا کیا کہاں کہاں سے پرموشن اور کہاں کہاں سے بچا ہوا ہے اس کو سب پتا ہے اور یہ سیرو شیری جو ہے کس طرح سے اس نے کی تھی میں نے آپ کو دکھایا تھا کبھی کبھی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کبھی عشق کبھی گم کبھی جہر پیا ہے تب جا کر کے مجھ کو محبت کا یہ سلا ملا بے وفا کہہ کر کے میرا نام لیا جاتا ہے اس کو رسوائی کہیں یا شہرت اپنے دبے ہوتھوں سے میرا نام لیا جاتا ہے کبھی کبھی اپنے آپ سے سوال کرنے لگتے ہیں جب جب سرسری نظر سے سوال کرتے ہیں تو گمبھیر چیزوں کو نکار دیتے ہیں یہ سیرو شیری اس نے کی اور جب یہ سیرو شیری کے اوپر جواب پوچھا گیا تو یہ کہتا ہے کہ پڑے لکھے ہو تو مطلب نکال لو اور اس کے چھٹوئیے کھیں 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 کر کے ہسنے لگتے ہیں یہ دیکھیں آج امرت کال میں دیس کا ایک ماننی سانسد دیس کی ہونہار بیٹیاں جو ایسے آروپ لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہیں اور اتنے دنوں سے پروٹیسٹ کیا اس کی تو صدستہ چلی جانی چاہیے تھی لیکن یہ تو اپنے آپ کو گھوشت کر رہا ہے کر لیجئے کیا کریں گے اور اب آئیے جب پرگیا تھاکور پر پرگیا تھاکور یہ سترہ مائی دوہزار انیس کی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں ڈھونڈ کر کے سترہ مائی دوہزار انیس کو پرگیا تھاکور کو لے کر کے یہ امیچ شاہ نے کہا تھا اس کے ساتھ میں دیکھئے جب امیچ جب پرگیا تھاکور نے بیان دیا کی گوڑ سے دیس وقت تھا ہے اور رہے گا یہ بیان دیا اور اس کے بعد میں سترہ مائی کو جو ہے وہ خبر آتی ہے سترہ مائی کو خبر آتی ہے اور یہ جو ہے امیچ شاہ جی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پرگیا تھاکور کے جواب کے بعد تیہ کرے گی پارٹی کہ ان پر کیا ایکسن لینا ہے مذہب کی پرگیا تھاکور کا جواب مانگا گیا ہے اور یہاں پر امیچ شاہ پی ایم موڈی اور امیچ شاہ کی پریس کونفرنس میں سب سے زیادہ سوال پرگیا تھاکور پرگیا تھاکور کے گوڑ سے پر دیے گئے بیان پر پوچھے گئے ایسے ہی سوال کے جواب میں امیچ شاہ نے کہا کہ پارٹی نے پرگیا تھاکور کو ان کے ان کے اس بیان کے لیے نوٹس دیا ہے دس دن میں ان کا جواب آ جائے گا اس کے بعد پارٹی کی انساسن سمیتی تیہ کر دے گی کہ ان کے خلاف کیا کاروائی کی جائے دس دن بس دس دن دس دن ہو گئے صاحب سو دن ہو جائیں گے ہجار دن ہو جائیں گے لاکھ دن ہو جائیں گے اور ایسے لاکھ لوگ آ جائیں گے لیکن آپ کاروائی نہیں کر پائیں گے یہی نہیں نریندر موڈی کا بیان آپ سنیں گے تو پھر کیا کہیں گے نریندر موڈی نے کیا کہا یہ جب ان سے سوال پوچھا گیا سترہ تاریخ کا یہ خبر میں آپ کو اور دکھا رہا ہوں یہ سوال پوچھا گیا تو موڈی نے کہا کہ پرگیا کے بیان پر موڈی نے کہا کہ سادوی کو کبھی من سے معاف نہیں کر پاؤں گا سادوی بلائے جاتا ہے پرگیا تھاکر سنگھ کو سادوی بلائے جاتا ہے کیا ہے دیکھ بی جے پی نے بھی ٹویٹ کیا تھا بی جے پی کا ٹویٹ بھی آپ دیکھ لیجئے گاندی جی یا گوڑسے کے بارے میں جو بیان دیے گئے ہیں وہ بہت خراب ہیں اور سماز کے لیے بہت غلط ہیں حالانکہ یہ شبد جو ہے ہو بہو نہیں لکھے ہیں موڈی نے جو شبدوں کا استعمال کیا تھا کہ سماز کے لیے گھرنا کے برابر ہیں یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے لیکن میں انہیں کبھی من سے معاف نہیں کر پاؤں گا دیس کا گوراو نرندر موڈی دیس کا گوراو نرندر موڈی سن لیجئے دیکھ لیجئے آپ کے سامنے میں چیزیں رکھ رہا ہوں تیہ کریے کہ اب کیوں نہیں چناؤ سے پہلے اس کو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اب یان کا جو ہے وہ برینڈ ایمبیسٹر گھوست کر دیا جائے کس کو برج بوشن کو یہ سترہ مئی دوہجار انیس کی خبر تھی جب موڈی کہہ رہتے من سے معاف نہیں کروں گا سترہ مئی دوہجار انیس کو لیکن اور دس دن میں کاروائی کرنے کا مچہ بول رہے تھے لیکن اس کا دوبارہ بیان آتا ہے چودہ نومبر دوہجار انیس کو مئی میں بولا تھا دس دن دیجئے اس پر کاروائی ہوگی موڈی کہہ رہتے من سے معاف نہیں کروں گا لیکن میڈم پھر بولتی ہے چودہ نومبر دوہجار انیس کو اور کہتی ہے دیس بگت ہے گڑ سے پھر سے تعریف کرتی ہے اور امیت شاہ کنی کٹ لیتے ہیں ایک نومبر دوہجار انیس کا اس کے بعد میں امیت شاہ کا بیان ہے اور امیت شاہ کنی کٹ لیتے ہیں امیت شاہ کہتے ہیں سرکار اور بی جے پی ایسے بیان کا سمرتھن نہیں کرتی کڑی نیندہ کرتے ہیں ہم اس کی پرگیا تھاکور کے بیان پر بولے امیت شاہ اور امیت شاہ جب پہلے جو ہے وہ پارٹی کے دیکھ تھے اور بعد میں گرہ منتری بن گئے تھے یہ حالت ہے صاحب یہ ہے نیو انڈیا یہ ہے امرت کال یہ ہے موڈی جی کا نیا بھارت ایک چیز جو ہے نا موڈی کے بارے میں سب پترکار سب جہے پر لکھی بتائی جاتی ہے کیا چیز بتائی جاتی ہے موڈی کے بارے میں ایک چیز ہر جہے بولی جاتی ہے کیا کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ موڈی ایسا کام کرتے ہیں کہ کسی کو کچھ پتا نہیں چلتا ہے تین سو ستر ہٹ آتے ہیں تو اچانک سے فیصلہ ہو جاتا ہے کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی ہے نوٹ بندی کی کانو کان کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے موڈی کے من میں کیا چل رہا ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے موڈی کب کس کو امیدوار بنائیں گے کب کس کو راج سبا بھیجیں گے کسی کو پتا نہیں ہوتا ہے لیکن آج موڈی کو امید شاہ کو اور جے پی نڈڈا کو اگر کسی نے بونا ثابت کر دیا ہے تو آج میں کہوں گا کہ اس کا نام جو ہے وہ برج بوشن سرن سنگھ ہے اگر ایسا نہیں ہے تو آج شام کو ہی پارٹی کی طرف سے اوفیشنلی سٹیٹمنٹ آنی چاہیے کہ برج بوشن نے جو بولا ہے وہ گلت بولا ہے کیونکہ برج بوشن کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ پارٹی کے خلاف جا کر کے یہ اس طرح کے بھڑکاؤ باشن جو ہے وہ نہ دے بھڑکاؤ باتیں نہ کریں لیکن اگر ایسی بات ہوتی تو اس کو آج ریلی کرنے کی عنومتی پارٹی کے بینر کے تلے دی ہی نہیں جاتی لیکن نہ کیوں لے ریلی کرتا ہے ریلی میں دوسرے بھاجپا کے منتری وہ بھی پہنچتے ہیں اور ساتھی ساتھ جو ہے پہتیس کلومیٹر لمبا روڈ شو کرتا ہے اب آپ بتائیے کہ کیوں آخر کار جو ہے اس کے گرفتاری نہیں ہو رہی ہے کیوں آخر کار پہلوانوں کو جو ہے وہ کچھ وہ پہلوانوں کو جو ہے وہ کیوں نہیں آخر کار وہ مل رہا ہے انصاف مل رہا ہے یا پہلوان جو ہے وہ ثبوت کیوں نہیں جھوٹا پا رہے تمام جو سوال پوچھے جاتے ہیں ان سب کا جواب یہی ہے شیئر کریے اس خبر کو لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگوں تک پتا چلے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور دیس میں امرت کال کی دعا ہی دی جاتی ہے اس خبر کو خوب شیئر کیجئے اور اسی طرح کی تمام خبروں کے لیے اونلائن نیو جنڈیا کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے گھنٹے اس کو جرور دبائیے تاکہ جیسے کوئی خبر اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفکیشن سیدھے سب سے پہلے آپ کو کو مل سکے دھنیواد اس خبر کو ابھی لائک کریں شیئر کریں ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی جرور دبائیں